بستہ آکے چمکنے لگیں تو جو گرمی محسوس ہوگی اس گرمی کو دس کنہ بڑھا دو حشر میں اتنی گرمی لیکن اس حشر کی گرمی میں مومنین کے سینوں کو جب تھنڈک لگے گی وہ درود پاک سے لگے گی احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر اللہ اتنی محبت سے ناز کرتا ہے تمہاری تعریف بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے محبوب محشر سے پریشان نہ ہو محشر تو ایک بہانہ ہے تیری شان دکھانے سبحان اللہ شان کیا ہوگی اس وقت عاشقان ایسی محبت کرنے والے ہیں کیا پتا آپ ہوں ہم کیا جانتے ہیں میں تو بے خبر انسان ہوں یہاں بیٹی ہوں اس نے مجھے توفیق دے دی کچھ الفاظ اس نے مجھے ذکرات کا کروڑ چکر ورنہ کیا میں بے خبر ہوں جی کیا پتا تمہاری کیا کیا مقامات اللہ کی بارگاہ میں جس وقت اللہ کی ترازو رکھی ہوگی اور تولے جا رہے ہوں گے تو بار بار جس وقت کافرین کا حساب کتاب شروع ہوگا تو جہنم جو ہے وہ نیچے سے نکلے گی بائیں جانب سے اور اس کی آگ اوپر آئے گی اور جب وہ آگ اوپر آئے گی تو وہ عورتوں کے چہرے بن جائے گی وہ عورتیں جو زمین پر رکاس آئیں تھیں وہ عورتیں جو موڈل گرل ہیں وہ عورتیں جو بے حیاء لباس پہن کر پھر دی ہیں وہ عورتیں جو مردوں کو رجھاتی نہیں انہیں عورتوں کے شکر بنے گی باقی وہ آگ ہوں گے اور وہ ایسے آئیں گے اور وہ آگے موڈ کھول کر لگے کہ کھانے والی ہیں تو لوگ زمینوں میں گر جائیں گے وہ پھر واپس گئیں گے جب یہ کام بڑھتا رہے گا تب ایسے میں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ عاشقانِ رسول کھڑے ہوں گے وہ جو دروت پڑتے تھے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تصویح کو بیان کرتے تھے وہ کھڑے ہوں گے اور وہ چلنا شروع کریں گے صرف آقا کے دیکھنے کی دیر ہے وہ آگے بڑھنا شروع کریں گے اور اس آگ کی طرف بڑھتے جائیں گے اور آگ کے پاس آ کر ایسے کھڑے ہو جائیں گے اور یوں لائن بنا لیں گے ایک آئے گا دوسرا آئے گا کسرا آئے گا چوتھا آئے گا ساری امتیں حیران ہوں گی ایسے دیکھ رہے ہیں وہ یہ کیا اور آگ جو ہے وہ زمین میں جا کے ایسے گرے گی جسے آگ جا کے خندقوں اور وادیوں اور گھاٹیوں میں جا کے دھڑا آگ گھر بہو دے گئے آپس میں ٹکرا ٹکلا کے گرے اس طرح وہ آگ گرے گی جب امت محمد ہی یہاں خطار لگا کے گرے اس کی پشت سے درودوں کا اتنا ٹھنڈک والا رحمت والا پسینہ ہوگا کہ وہ آگ اس وقت وہاں اجھ کر نیچے جاتے ہیں احمد محمد ہی کیا تم نہیں بن سکتے کیا تمہاری اولاد نہیں بن سکتی یہ دنیا کتنے دن کی ہے تم کل کیسے تھے آج